اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان سب پر مہربان ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں گوبی کے پکوڑے جو ہوں گے فرائیڈ چکن سے بھی زیادہ مزیدار تو سب سے پہلے ہم نے یہاں گوبی کو دھولیا ہے اب اس کو کاٹنے کا طریقہ بھی دیکھ لیجئے آپ نے گوبی کا یہ جو ڈنٹھل ہے اس کو پہلے چوری کی مدد سے الگ کر لینا ہے گوبی کو اچھی طریقے سے دھو کر اسے بعد چوری سے آپ نے یہ ڈنٹھل الگ کر لینا ہے آسانی سے الگ ہو جاتا ہے بس آپ نے ایک شارپ نائف لینی ہے اور اس کو الگ کر لینا ہے اب اس کے تمام پھولوں کو ہم ہاتھ کی مدد سے الہدہ الہدہ کر لیں گے جیسے بچپن میں ہم پھول تھوڑا کرتے تھے پھول گوبی یا کولی فلاور دل کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے یہ آپ کی اسکن کے لیے بہت بہترین ہوتی ہے یہ آپ کے اسٹامک ڈسورڈرز کو پریوینٹ کرتی ہے اور آج کل سردیوں کے جو مسائل ہوتے ہیں ہمارے ریسپریٹری سسٹم کے پرابلمز ان سے بھی فائٹ کرتی ہے انہیں بھی پریوینٹ کرتی ہے ساتھ ہی ساتھ یہ آپ کے بونز کے لیے بہت شاندار ہوتی ہے اور باڈی ڈیٹوکسیفیکیشن کے بھی کام آتی ہے تو اسے اپنے غزہ میں ضرور شامل رکھی ہے ان ونٹرز اب یہ پھول ہم نے علیہدہ کر لیا ہے اب یہ جو اس کے ڈنٹل ہیں پھول تو بہت نرم نازک سے ہوتے ہیں فوراں پک جاتے ہیں پر یہ ڈنٹل تھوڑے سخت ہوتے ہیں تو ان ڈنٹلوں کو آپ نے کٹ کر لینا ہے ایسے ان کے اندر آپ نے کٹ لگا لینا ہے چار ایسے ان کے چار ٹکرے سے کر دینا ہے اب اس طرح یہ ہوگا کہ ان کی پوری ایون کوکنگ ہوگی ایون لی کوک دوں گے یہ ہر طرف سے جب آپ اس کو چاہے اس کی سبسی بنائیں چاہے آپ اس کو فرائے کریں اسی طریقے سے آپ نے سارے ڈنٹلوں کے اندر کٹ لگا لینا ہے پھول دیکھیں ہم نے بڑے بڑے سے رکھے ہیں یہاں پر اب یہ سب کٹ چکے ہیں یہ میرے پاس مسالے ہیں میرے پاس ایک تی سپون ہیپڈ بھر کر نمک ہے اور ساتھ میں میں نے چکن پاوڈر لیا ہے یہ میرے پاس اجوائن ہے ایک تی سپون زیرہ ہے ایک کپ ہم نے آپ پر بیسن لیا ہے بیسن کے ساتھ میرے پاس حلدی زیرہ اور دھنیا کا ایک پاوڈر بنا رکھا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں نے ایک تی سپون اس میں لال مرشلی ہے آپ اس کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ زیادہ سپائسی کھاتے ہیں اب مسالے ہم اس میں ون بائی ون ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھا سا ٹوس کریں گے تاکہ مسالے اس پر چھپک جائیں اور اس کو ٹین منٹس کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ گوبی اپنا پانی چھوڑے اور مسالے اس میں مکس جو جائیں اجوائن کو اچھی طرح ہاتھ سے مسال کے ڈالیے گا اس کا فلیور انہائنس ہو جاتا ہے اب گوبی پہ مسالے اچھی طریقے سے لگ چکا ہے اب ہم اس کے اوپر بیسن لگائیں گے ہم نے بیسن اس کے اوپر سپرنکل کر دیا ہے ابھی ہم نے آدھا کپ بیسن ڈالایا اپنے قوارڈنگ ہم اس میں ڈالیں گے جتنی ریکوارمنٹ ہوگی اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی تاکہ بیسن اس میں اچھی طریقے سے چپک جائے اسٹک کر جائے یہاں میں نے پین میں آئل لے لیا ہے آپ اپنی کڑھائی میں آئل دال لی جائے ایک کپ کے قریب میں آئل دیا ہے بہت زیادہ تیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تھوڑے تھوڑے بیچز میں ہم فرائے کریں گے یہ جب آئل اچھی طریقے سے گرام ہو جائے گا تب ہم اس کے اندر میڈیم فلیم کر کے اپنے فرٹرز ڈالنا شروع کریں گے جب آپ دیکھیں کہ گولڈن ہونا شروع ہو گئے تب آپ نے ان کو ٹرن کرنا ہے تاکہ مسالہ ان پر چپکا رہے دیکھیں کتنے شاندار فرائے ہونا شروع ہو گئے ماشاء اللہ سبحان اللہ ہمارے گو بھی کے پکوڑے جو چیکن سے زیادہ مزہدار آپ کو لگیں گے بن کر تیار ہیں اللہ تعالی برکت دے ہمارے رزق میں کمائی اور کاروبار میں ہم سب کے دسترحانوں کو اللہ اپنی نعمتوں اور برکتوں سے سجاتے رہیں آمین سمم آمین جزاک اللہ خیر